کووڈ کو کبھی بھی آپ غیر سنجیدگی سے نہ لیں یہ ایک محلک بیماری ہے بریکنگ بیاد نیوز was a routine for us every other day there was a death in my war لیکن it is totally different جب یہ وائرس یہاں آیا تو اس کا جو خوف و آراستہ دوسری تمام بیماریوں سے زیادہ ہے اور گمبیر تھا لوگ اس سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے ان کے خیال میں یہ ڈیزیز تھی نہیں اس نے پسٹول نکالا اس نے کہا جی کہ اگر ڈیڈ باڈی نہیں ملے گی تو پانچ چھے کو میں یہاں مار کر جاؤں گا ایک پیشنٹ جس کی میں نے سمٹمز اتنی زیادہ اگزیجریٹڈ دیکھیں ہر دفعہ میں اس سے جا کے حال چال پوچھتا تھا تو وہ اپنی سانس میں دشماری کے باوجود بھی بتانے کی کوشش کرتا تھا اور وہ یہی کہتا تھا کرونا بہت برا ہے لوگوں کو بتاؤ کرونا بہت برا ہے وہ لوگ اس سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے ان کے خیال میں یہ ڈیزیز تھی نہیں یہ کوئی پوپیگنڈا ہے جو کیا جا رہا ہے یہ ان کی کچھ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ایک اکسٹریم ہمیں آ کے یہ کہتی تھی ایچھ ان ہوکس اور آپ جو ہمیں یہ ایک ویسٹرن ایجنڈا ہے مسلم پاپیلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے اور آپ لوگ گورنمنٹ کے ایجنڈ بنے میں اور سب لوگ کو کرونا ڈکلیر کر کے آپ لوگ ان کو قید کرتے ہیں کورنٹین میں ان کی انجیکشن لگاتے ہیں اور اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ایک اکسٹریم یہ تھی دوسری اکسٹریم بلکل اس کو سیریس نہیں لیتی تھی یہ بلکل ایک عام فلو ہے آپ عام فلو کو خامخا کرونا ڈیکلیئر کر دیتے ہیں اور اس طرح جو ہے یہ گورنمنٹ کی پالیسی آپ دوبارہ ایجنٹ بنے میں کیونکہ انہوں نے ڈرنیشن لینا ہے اس دفعہ جو کرزیں ہیں ان کو ویو آف کرانا ہے گورنمنٹ نے اگر کوئی اس بات کو مان بھی لیتا تھا کہ کرونا ایک ڈیڈلی ڈیزیز ہے تو اس کے لئے فیر یہ ہوتا تھا کہ اچھا اب اگر ہمارے مریض کا آخری وقت ہے تو کیوں نہ ہم اس کو واپس لے جائیں پھر اس کے بعد جب پیشنٹ کو وہ ہوسپٹر میں لے آتے تھے امرجنسی میں تو ظاہر ہے مریض ان کے سامنے ہوتا ہے کہ بلکل کل تک جو بلکل ٹھیک تھا آج سانس لینے کے بھی قابل نہیں ہے بولنے کے قابل نہیں ہے اب وہ ڈینایل کے فیز سے نکل کے انگر کے فیز میں آجاتے تھے یہ ڈیزیز جو ہے اس طرح کی ہے کہ پیشنٹ سٹیبل آتا ہے آپ اس کو ایڈمیٹ کرتے ہو نیکس دے وہ ایون کے 2-3 آرز کے بعد ایکسپائر ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے لوگوں کا بلیب آجاتا تھا کہ پیشنٹ بلکل ٹھیک انٹر ہوئا ہے اور ڈاکٹرز نے اس کو پوائزن دیا ہے اور یہ ڈیتھ ہو گئی تو یہ ہمارے لئے اس چیز کو کوپ کرنا بہت مشکل تھا ایک دم جب سر جائی اید کے بعد بہت سارے پیشنٹس اس طرح ہمارے چوکڑا گئے ایون ہمارے جب پرائیویٹ ہوسپیٹل سے اسلامباد پندی کے وہ بھی وہاں بے بیویٹس اویلیبل نہیں تھے تو آ کے لوگ لڑائی کرتے تھے ساپ کیا ہے ساپ کی تنگی کیسے چل رہی ہے بہتر ہوئی ہے چھوڑا ہے چھوڑا ہے اچھوڑا مسلا ہے ایک دن میں جب پیشنٹ کے راون کر رہی تھی کلنکل راون ہماری ٹیم کر رہی تھی تو ایک پیشنٹ اس نے ہم سب کے لئے ابیوسیو لائنگویج اور تھریٹننگ میسیجز چھوڑے اس نے ہمیں کہا کہ آپ لوگوں میں سے میں جیسے ہی یہاں سے باہر جاؤں گا آپ لوگوں میں سے کسی نہ کسی کی تانگیں توڑ جاؤں گا ون پرسنٹ لوگ یا ٹو پرسنٹ سمجھتے تھے ابتدائی دنوں میں باقی لڑائی جگڑے پر اتراتے چونکہ ہم یہ سوچتے تھے کہ ان کی میت ہوئی ہے ان کے آن وفات ہوئی ہے تو ہم ان کی گلیاں بھی سنتے تھے اور بعض اوقات مارکوٹائی بھی ان کی برداشت کی ہے کل ہمارا پیشنٹ اگر ہمیں لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں میں رات کو پریشان ہوں آج شام کوئی ہے پتہ نہیں ہوگا شرط میں نہیں ہوگا اور اگلے دن آپ کو بیٹھا باپیشنٹ باتیں میں کرتا وہاں ملتا تھا تو آپ کو بہت بہت ہی زیادہ آپ کو اچھا فیل ہوتا تھا یہ مطلب اتنی پوزیٹیو انرجی تھی کہ اگلے دن کام کرنے کے لیے یہ سب سے بیٹھ سیز ہوتی دی ہوتی ہے ہرتے بھی دمائے اور وائر سے بھی دمائے اور میں کہتا ہوں کہ میرے جیسا پشکتمنٹ بنیم پہ آتے ہیں he was almost gone almost gone he was contract and I think he was not aware of just saying that he was so critical and he was very regular in saying his prayers in the mosque going there fighting today so still he doesn't believe on all this کرونا ٹیسٹ کی ریزلٹ کے آنے تک کسی کی اگر ڈیتھ ہو جاتی تھی وہ ہمیں بہت بڑا ریکشن اس سے ملتا تھا لو کرونا پیٹنا ان کا پوری فیملیز کا اور پھر ان کے ڈیڈ باڈی جب ان کے حوالے نہیں ہوتی تھی تو وہ دن رات ہم اس کو فیس کرتے تھے 24 زبورو اس میں تین تین دن بھی لگے ہیں جب ان کو یہ بھی پتا چلا کہ وہ ایک باڈی بیگ میں اور اس کے بعد ایک تابوت میں پیک ہو کے ان کی ڈیڈ باڈی ملے گی اور ایک شیشے میں ان کو نظر آئے گا اور وہ بھی کچھ ٹائم کے لیے ویٹ کرنا پڑے گا کیونکہ ٹیسٹ کے ریزلٹس میں شروع میں کافی دیر ہو جاتی تھی تو وہ ان کے لیے بہت پرابلمیٹک اور اس کو ایکسپٹ کرنا بڑا مشکل تھا ان کا یہ یہ تھا کہ یہ جنازہ نہیں کرنے دیں گے اور ان کو اس مریض کو غسل نہیں دیا گیا اور ذلعی انتظامیاں قبر تک جنازہ کو دفنانے تک ذلعی انتظامیاں ساتھ ہوتی ہے ہمیں کھولنے نہیں دیں گے اس لیے ان کا سارا جو غسل تھا وہ مریض کی ڈیتھ کے دوران یہاں ہی وہ ہم پہ نکالتے تھے سلینڈر کا کیا ہوا جو شفٹ کر رہے ہیں سپل ریپل کر رہی ہیں ڈاکٹر صاحب آنو نے سمجھاتے تھے اپنے پوائنٹ آف ویو سے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے کہ ڈیڈ بارڈی سے انفیکشن پھیل سکتا ہے ہمارا ایکسپیرینس ایسے ہوا اس کے بارے میں کہ ایک دن آئیسولیشنز میں فی میل موجود نہیں تھی تو میں نے اس جگہ سے فی میل لی جہاں ایک کرونا مریض نہیں تھے اور وہ آئیسولیشن میں اس سے پہلے نہیں گئی تھی لیکن اس نے جب غسل دیا جا کر اور دوسرے تیسرے دن اس کو سیمٹم ہوئے اور بعد میں اس کا بھی پازیٹیو ہا گیا ایک فی میل تھی ان کی ڈیتھ ہوئی ایکسپائر ہوئی تو نیکس دے ان کی بیٹی آئی ہے باہر دور پہ واد کے اور اس نے آکے ابھیوز کرنا شروع کر دیا ڈاکٹرز کو ایسی ایسی اس نے دعا بددوائیں دی ڈاکٹرز کو کہ آپ کی فیملیز کے ساتھ یہ ہو آپ لوگوں نے میری مار کو زہر پیٹی کا دیا پوائزن دیا ہے اس کے وجہ سے ڈیتھ ہوئی ہے اس وقت مجھے لگا کہ یہ جاپ نہیں کرنی چاہیے لیکنکہ ایک تو تھینکلیس جاپ ہے اور دوسرے ہم اتنی ہی ٹرائے کرتے ہیں اور ہم کچھ کر بھی نہیں پا رہے ہیں ایک جیلم سائیڈ کی ایک ڈیٹھ باڈی تھی تو اس کی جب ڈیتھ ہوئی ہے تو بہت سے لوگ آگے تھے سو ڈیٹھ سو بندہ تھا ان کی گاڑیاں ہی تقریبا پچیس تیس گاڑیاں تھی ان کے پاس انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ ڈیٹھ باڈی چھوڑیں گے ہی میں یہاں جب آیا تو ان میں سے ایک پسٹول نکالا اس نے کہا جی کہ اگر ڈیٹھ باڈی نہیں ملے گی تو پانچ چھے کو میں یہاں مار کر جاؤں گا سامٹائمز کچھ لوگ آپ کے سامنے ہاتھ چھوڑ رہے ہوتے تھے کسی نے اپنا سر بھی جھکا دیا کہ خدا کا واسطہ ہے ہمارے پیشنٹ کو بچا لو ایسا انسیڈنٹس بھی ہوئے کہ ایک فیملی ممبر کی آلڑی ڈیٹھ ہو چکی تھی ایک بچے نے مجھے کہا کہ میری ماں کی ڈیٹھ ہو گیا خدا کا واسطہ میرے باپ کو بچا لو میرا کچھ نہیں پچے گا کچھ پیشنٹس کی انیشل سٹیجز میں کنڈیشن ایسی ہوتی تھی خاص طور پر جن کو ایس او بی یعنی سانس لینے میں بہت زیادہ دشواری ہو جاتی تھی تو وہ لیٹرلی خود کہ ہمیں کوئی ایسا انجکشن لگا دو ہمیں کوئی ایسی ٹیبلیٹ دے دو کہ ہم سو ہی سو جائے تو اُس چیزوں کو دیکھنا بہت ایک جو ہے وہ پینفل چیز تھی اور اس کو جو ہے وہ آنکھوں میں آسو آ جاتے تھے باز دفعہ سب سے زیادہ جتنے بھی داکٹرز تھے وہ ورڈ تھے اپنی فیملیز کے لیے اپنے پیرنٹس کے لیے کیونکہ ہم یہاں سے کام کر کے جاتے تھے واپس پیملیز کے پاس تو پیرنٹس کیونکہ جاتے تھے تو وہ سارے یہ ہی کہ پیرنٹس کو ہم سے سپیڑنا ہو جائے گے کچھ لوگ تو ایسے تھے کہ جو اوائیڈ کرنے کے اتنا زیادہ فیر فاؤن میں کہ وہ اس وارڈ میں ڈیوٹی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے مینٹلی ریڈی ہی نہیں تھے تو وہ کافی ہوریبل تھا ایون سم ڈاکٹرز نے تو جو ہے انٹی ساکوٹک ڈرگ لینا شروع کر دی تھیں اتنا زیادہ با ڈیپریشن میں چلے گئے کچھ لوگوں کے بہت زیادہ جینئر ایشیوز بھی تھے جیسے کہ پریگننسی تھی جو ایک ہائی رس کے معاملہ ہے لیکٹرینگ مدرز تھی ہمیں خود بھی محسوس ہوتا تھا کہ اگر میں ان چیزوں کو خدا نہ خواستہ میرے کسی ڈیر ون کی اگر ڈیتھ ہو تو میں اس پروسس سے گزروں تو کیا ہوگا اور میں اس کو کیسے کروں گی یہ روٹین کی میری تھوٹ ہے کہ میں اگر کسی ایڈلی کو دیکھتی ہوں تو میں اپنے پیرنٹس کو ایمارجن کرتی ہوں خدا نہ خواستہ اگر وہ ہوتے تو کیا ہوتا لیکن وقت جیسے جیسے گزرتا گیا چیزیں ڈیویلپ ہوتی گئیں بہت ساری فیسیلٹیز ہمیں ملنا شروع ہو گئیں تو اس کے ساتھ ساتھ بہتر ہوتا گیا کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ اتنا زیادہ ڈیڈیکیٹڈ تھے کہ وہ اپنا کھانا پینا اور ان چیزوں کو بھی کمپروائز کر دیتے تھے اور پوری پوری شفٹ کے اندر بھی پانی تک بھی لوگ نہیں پیتے ہوتے تھے جن پیشنٹس کو اٹینڈنٹس بھی چھوڑ کر چلے گئے ان کے ساتھ آپ ہیں بڑے پسن ڈاؤنز آتے ہیں کبھی بڑی موٹیویشن اتنے ایمبیشن آتی ہیں کہ اسی دن کے لئے تو ہم ڈاکٹر بنے تھے اسی دن کے لئے تو ہم لوگ میڈیسن کے پروفیشن میں آئی تھے جس ایک نوبل پروفیشن نوڈ آباوٹ ہے یہ نہیں جیس کہ ہم پیسے لے رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں ہمارا پروفیشن اس سے بہت بیانڈ ہے تو بہت اچھا لگتا تھا کہ ہاں جی چلو اس ٹائم پہ آپ نے لوگوں کی مدد کی جب ان کو ایکچلی ضرورت تھی یہ پینڈیمک انشاءاللہ ختم ہو جائے گی آئی ہوپ اور پری کہ وہ دن بہت جلد آئے یہ پینڈیمک ختم ہو جائے گی لوگ گریف انریزولڈ رہیں گے جن کی ڈیڈ بارڈی دفنائی گئی ہیں جنہوں نے آخری ٹائم پہ اپنے لفد بلفد جو ان کے رشدار ہیں پچے ہیں ماں باپ ہیں پیرنٹس ہیں اپنے سٹرانگ جو ریلیشنز ہیں ان کو وہ خیال نہیں کر پائے بگوز افتر ریزنز وہ اپنے ان انریزولڈ گریف کے ساتھ پریزنٹ کریں گے اگلا جو دور ہوگا اس میں ہمیں ابھی سے تیاری کرنی چاہیے اور لوگوں کی منٹل ہیلتھ کو امپروف کرنے کے لئے پائلٹ پروجیکٹس جو ہیں وہ شروع کرنے چاہیے رائیٹ پرم در بیگنگ اور لوگوں کی اموشنال سپورٹ کے لئے رہے وہ کام کرنا چاہیے